نمشہ دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل نیٹیجن ٹیوٹر بس لکت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایف سی ایچی تری سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹس کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو کسی بھی اقزام سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو آپ کسی بھی در اقزام کی تیاری کر رہے ہیں ریلوے، ایس ایس ای، یوپی ٹربل ایس ای، بینکنگ کسی بھی اقزام سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں دوستو ایف سی ای فیز ٹو کا جو اپ کا اقزام تھا پانچ مارچ کو کنڈک کر آئے گیا اب اس کے بعد اس کے ریزلٹ کا کنڈک کو بے سوری سے انتظار ہے فرسلی آج ہم بات کریں گے دوستو آپ کی ایج ای ٹری فیز ٹو کی اٹینڈنس کے بارے میں تو دوستو فرسلی ہم بات کریں گے جنرل ٹیٹر کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں جنرل ٹیٹر میں جو آپ کی جون وائز اٹینڈنس رہی ہے نوٹ جون میں رہی ہے آپ کی سیون تھاؤزن فائی ونڈ فیفٹی ایٹ ساتھ ہی دوستو آپ کی ایس جون میں 3021 این ویس جون میں 1415 نوٹ ایس جون میں 822 یہ ہے دوستو آپ کی جنرل ٹیٹر کے لیے وہیں ہم بات کریں ریپورٹ ٹیٹر کی تو وہاں پر نوٹ میں جو آپ کی اٹینڈنس رہی ہے وہ ہے 17509 ساؤت میں 7252 ایس میں 4790 ویس میں 41112 نوٹ ایس میں 230 یہ ہے آپ کی دوستو ڈیپورٹ ٹیٹر کی اٹینڈنس ساتھ ہی اگر ہم اوبر اٹینڈنس کی بات کریں تو جو آپ کی ٹوٹل جو کوالیفائیڈ کینڈرٹ سے فیس ٹو کے لیے وہ تھے ایٹی سکس تھاؤزن اور جو آپ کی ٹوٹل اپیر ہوا ہے وہ ہے 78826 یعنی یہاں پر جو تھوڑا جو ڈیفرنس رہا ہے کینڈرٹس کی اپیرنس میں وہ رہا ہے آپ کے سی جیل مینز کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر پانچ مارچ کو آپ کا ایف سیل کا اگزام تھا اور ساتھ ہی پانچ مارچ کو آپ کا سی جیل مینز کا بھی اگزام تھا تو کافی سارے کینڈرٹس ایسے تھے جو سی جیل مینز کو دینے گئے اور انہوں نے ایف سیل مینز کا اگزام چھوڑ دیا بکوز یہاں پر آپ کی ڈیٹس کلیش ہو گئی تھی اس وجہ سے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملا ہے اٹیننس میں ادروائز اٹیننس آپ کی کافی اچھی رہی ہے یعنی کومپٹیشن لیویل کافی اچھا ہے تو جہاں پر جب وہ کٹ آف ہے دوستو وہ کافی اچھا رہے گا کیونکہ اٹیننس کافی اچھی دیکھنے کو ملی اگزام کا لیویل آپ کا مارڈرٹ تھا اسے نہ ہم ہارٹ کہیں گے نہ ایزی کہیں گے اگزام کا لیویل آپ کا اوورال مارڈرٹ تھا اب وہیں دوسری طرف ہم بات کریں گے فیس ٹو کے ریزلٹ کے بارے میں تو دوستو آپ کی فیس ٹو کا جو ریزلٹ ہے اپریل کے لاسٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے 25 اپریل سے پہلے پہلے آپ کا جو ریزلٹ ہے آؤٹ ہو جائے گا اور دوستو یہاں پر اگر آپ کا ریزلٹ میں تھوڑا اور ڈیلے ہوتا ہے تو یہ آپ سبھی کیلئے ہی بینیفیشل ہے بیکوز جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں ایس بیئی کلرک اور آئی بی پیس پیو ان کے جو آپ کا ڈی وی کا پروسیس ہے وہ چل رہا ہے اور کافی سارے کیلئٹس ایسے ہیں جنہوں نے ایس بی کا میلز بھی دیا تھا اور وہ اب ایس بی یا پھر آئی بی پیس میں سلیکٹڈ ہو گئے اور ساتھ ہی ابھی آپ کا ایمٹی ایس کا بھی فیانلائز ہوا ہے دوستو ریزلٹ وہاں پر بھی ڈی وی چل رہے ہیں تو کافی سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ایمٹی ایس بھی دیا ہوگا اور وہ ایمٹی ایس میں سلیکٹ ہو گئے اور انہیں ایسے فیس ٹو کا اگزام بھی دیا ہوگا تو اگر آپ کا ریزلٹ تھوڑا اور ڈی وی ہوتا ہے اور ان سبھی اگزام کے آپ کے ڈی وی کے پروسیس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جو نمبر آف کینلیٹس ہیں دوستو وہ یہاں پر کم ہو جائیں گے جس سے کہ آپ سبھی کے لیے بینی فیشل ہے کہ کافی جو باقی کی اور کینلیٹس ہیں ان کو بھی یہاں پر سلیکشن کا موقع ملے گا تو یہ آپ سبھی کے لیے ہی بینی فیشل ہے کہ ریزلٹ میں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے بکاوز آپ کی جو سلیکشن کے چانسز ہیں یہاں پر بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو کافی سارے کینلیٹس ہیں وہ آرڈی سلیکٹڈ ہو چکے ہیں جو کی اب ایف جائے کے ٹی وی میں انٹریس نہیں لیں گے تو ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی دوستو اسی پرکار کی اپڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد